ملک کے ٹاپ ٹی وی شوز میں سے ایک ہے یہ تقریباً ڈائی سال سے جاری ہے اس میں آئیشہ سنگھ مرکزی کردار ادا کر رہی ہے اس میں آئیشہ سنگھ مرکزی کردار میں سائی جوشی اور نیل برڈ ویرات کے کردار میں ہیں حرشد اروڑا نے ڈاکٹر ستیہ اداکاری کے طور پر شو میں داخلہ لیا ہے یہ شو آئیشہ سنگھ کا ڈیبو شو ہے جس میں مرکزی کردار ہے وہ پہلے ٹی وی شوز میں کام کر چکی ہیں لیکن سپورٹنگ کاسٹ میں آئیشہ سنگھ نے ایک حالیہ باتچیت میں اس کے بارے میں بات کی ہے کہ ان کی اداکاری کی دلچسپیوں اور اس کے دیئے گے اوڈیشنز کے بارے میں ان کے خاندان کا ممول کا ردیعمل کیسا تھا آئیشہ سنگھ کا شمار اس وقت ملک کی مقبول ترین اداکاروں میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ٹی وی شوز گمہ کسی کے پیار میں کا مقبول چہرہ ہے اداکارہ نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا تعلق آگرہ سے ہے اور ایک اداکارہ کے لیے زیادہ موئی کا دستیاب نہیں تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس سے میوس ہو گئی ہیں تو آئیشہ کا بہترین جواب تھا اداکارہ کا کہنا ہے کیسا نہیں تھا کہ لوگ جان بوچ کر ان کی حوصلہ شکنی کریں گے آئیشہ سنگھ کا کہنا تھا کہ زیادہ تر ہر کوئی صرف فکر مند تھا ایک آن لین انٹرٹینمنٹ نیوز پورٹل نے خوبصورتی کے حوالے سے بتایا ہے کہ آئیشہ سنگھ نے اپنے چچا خالان اور کزنز کی مسال دی جو قانون سے اداکاری کی طرف اس کی تبدیلی کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کریں گے ٹھیک ہے آئیشہ سنگھ کی جدوجہد میں اس کا حیصہ تھا اداکارہ کا کہنا ہے کہ وہ اس کے بارے میں پریشان ہوں گے جب ایک سال تک جدوجہد کرنے کے بعد بھی انہیں کوڑ کو توڑنا پڑ سکتا ہے آئیشہ سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ سب محض خدشات ہیں آئیشہ سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ سب درست ہیں اور ایک نکتہ کے بعد وہ بھی قانون سے اداکاری کی طرف جانے سے پریشان تھی آئیشہ بتاتی ہے کہ اس نے گمہ کسی کے پیار میں جیتنے سے پہلے تقریباً پچاس اور سو اڈیشن دیئے آئیشہ سنگھ کہتی ہے کہ یہ ساری محبت انہیں بہت پریشان کرتی ہیں کیونکہ وہ اسے ایک ذمہ داری کے طور پر لیتی ہیں اداکارہ کا کہنا ہے کہ جب وہ یہ کام ہر روز کرتی ہیں تو اسے اسی شدت محبت اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے اداکارہ ہر ایک دن تفریق کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کے جذبات اور سفر کو پہچاننے پر مرکوز ہیں آئیشہ سنگھ اپنے سائی کے کردار سے مداہوں کے دلوں پر راج کر رہی ہیں اور مداہوں نے خاص طور پر ماں کا کردار ادا کرنے اور حالات سے نپٹنے کے انداز کو بہت پسند کیا ہے آئیشہ سنگھ وکیل بن کر اداکارہ ہیں وہ سٹار پلس کے شو گمے کسی کے پیار میں سائی کا مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے مشہور ہیں وہ زندگی ابھی باقی ہے میرے گوست اور ڈولی ارمانوں کی جیسے ٹیلی ویزن شوز میں بھی نظر آ چکی ہیں آئیشہ سنگھ اپنے سائی کے کردار سے مداہوں کے دلوں پر راج کر رہی ہیں اور مداہوں نے خاص طور پر ماں کا کردار ادا کرنے اور حالات سے نپٹنے کے انداز کو بہت پسند کیا ہے آئیشہ سنگھ ایک بہت مقبول اداکارہ ہے اور مداہوں نے انہیں بہت پیار دکھایا ہے اور وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ مصبت باتیں شیئر کرتی ہیں کچھ نئی معلومات جو اس نے شیئر کی ہیں وہ کچھ مداہوں کے لیے چنکا دینے والی ہو سکتی ہیں آئیشہ سنگھ نے ان خدشات کے بارے میں کچھ چنکا دینے والی تفصیلات کا انکشاف کیا ہے جو ان کے خاندان کو اداکار بننے سے پہلے ان کے لیے تھی جب ان سے انڈسٹری میں شامل ہونے کے بارے میں ان کے خدشات اور اس کے خاندان کی تفتیش کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا یقینی طور پر خدشات تھے مجھ سے زیادہ میرے خاندان کی طرف سے خاص طور پر میرے پسمنظر کی وجہ سے میں آگرہ سے ہوں اور میرے والدین ابھی بھی وہی رہتے ہیں انہوں نے مجھے یہاں میرے خوابوں کی پیروی کرنے کے لیے بیجا ہے کیونکہ وہ مجھ پر بروسہ کرتی ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ میری اور میری بلائی کے لیے پریشان رہتے ہیں فنکار ہمیشہ اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے اور ان کے لیے لڑنے میں مصروف رہتا ہے لیکن خاندان حقیقت پسند ہے اور ان کے خوف ہیں بے شک میں کبھی کبھی چرچرہ پن میں شکار ہو جاتی ہوں لیکن ان کا خوف بالکل درست ہے ایک بار میں اپنے تھیٹر گروپ کے ساتھ گجرات جانا چاہتی تھی اور میں بیک سٹیج پر تھی میں پرفارم بھی نہیں کر رہی تھی اس لیے میری والدہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی اور چاہتی تھی کہ میں نوکری حاصل کرنے تک انتظار کروں لیکن میں نے جوابی طور پر کہا نہیں میں جا رہی ہوں یہ وہی ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں اور میں جا رہی ہوں اور آپ فکر نہ کریں بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے خدشات کو دور کرنا ہے لیکن پھر بھی اپنی بات پر قائم ہے علنا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہر سنت میں خادثات ہوتے ہیں ہمارا شعبہ اسی لیے نمائع ہوتا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ اسکرینوں پر اور عوام کی نظروں میں ہوتے ہیں اگر آپ صحیح ہیں اور اگر آپ مضبوط ہیں تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی خاص طور پر اگر آپ اپنے اصولوں پر قائم ہیں اس تمام گفتگو میں آئیشہ سنگھ نے اپنے وہ تمام خدشات کا اظہار کیا ہے جہاں وہ سائے جوشی کا کردار حاصل کرنے کے لیے پہنچی ہیں اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیں